دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوئے کی بھارت میں کرکیٹ ایک کھیل نہ ہو کر اس جنون کی حد تک ہے اور دو جون سے آئی سی سی مینز تی ٹونٹی ورلڈ کپ سرو ہونے جا رہے ہیں لیکن اس پار ورلڈ کپ میں کچھ ایسا ہے کی کئی لوگ کنفیوز ہیں کی ورلڈ کپ اس طرح سے ہوگا تو آپ کو پتا دیں اس پار ورلڈ کپ میں بیش ٹیمیں کھیل رہی ہیں چی ہاں آپ نے صحیح سنوا حالانکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دنیا کی بیش ٹیمیں ک ایک ساتھ کھیلی ہو اس کے بعد اس پار پچپن میچ آئیو جیت کیے جائیں گے اور یہ سبھی میچ امریکہ اور ویسٹ اینڈیج میں آئیو جیت کیے جائیں گے اس پار پہلی بار امریکہ کینیڈا اور یوانڈا کوالیفائی کیے ہیں ان ٹیموں کو چار گروپ میں ٹیوائٹ کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں پاس ٹیموں کو رکھا گیا ہے یہاں سے کالیفیکیشن اس طرح ہوگا کہ ہر گروپ کی ٹاپ کی ٹو ٹیمیں کالیفائی ہوں گی اور ٹوٹل آٹھ ٹیموں کو دو الگ لگ گروپوں میں پھر پار دیا جائے گا اس کے بعد ان میں سے چار ٹیموں کو نکالا جائے گا اور ان کے بیچ میں سیمی فائنل کروائے جائے گا اور آخری میں ایک فائنل میچ ہوگا حالانکہ دو جون سے لے کر تیس جون کے بیچ میں کافی زیادہ میچ ہوں گے لیکن چون میں سے زیادہ رومانچک میچ بھارت کے لیے ہوگا وہ میچ نو تاری کو کھیلا جائے گا انڈیا ورسٹ پاکستانی کے بیچ میں یہ میچ ایک کھیل کی طرح نہ کھیل کر اس میچ کی امیدیں اور اس میچ کا رومانچ کچھ الگ ہی ہوتا ہے مانو گی تو دیش کے مدی یدھ ہو رہا ہے ہر بار اس میچ کو بھارتی جیتا ہوایا ہے لیکن پاکستانی بھی بہت زیادہ پریاس کرتا ہے لیکن بھارت پہ ویجھے پراب ورلڈ کپ میں وہ نہیں کھار پاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس پار ورلڈ کپ میں کیا ہوگا حالانکہ جو چین کرتا ہے انہوں نے ٹیم کا بہت اچھا چین کر رہا ہے لیکن اس پار لوگوں کے مد میں تھے کہ ٹیم کو اس سے اچھا بنایا جا سکتا تھا لیکن جو سیلیکٹر لوگ ہوتے ان کو چالہ ہی دیپ پتا ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے ٹیم کا اچھا چین ہی کیا ہوگا یہ منز 2020 ورلڈ کپ کا نائنٹھ ایڈیشن ہے حالانکہ جو اس کا پہلا ایڈیشن تھا وہ بھی بھر نہیں چیتا تھا وہ میچ انڈیا ورڈ سے پاکستان کے مدھی ہوا تھا اور اس میں جو کپتالی کی تھی وہ ایم ایس دونی نے کی تھی دونی نے ٹی ٹی کے بعد ہمیں پپٹی آور ورلڈ کپ بھی چیتایا تھا حالانکہ اس پار ہمیں ایم ایس دونی کرکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن ان کے لئے کا کیپٹن شیپ رویس سرما کے ہاتھ میں اور رویس سرما بھی بہت ہی جاتا بہترین کیپٹن ہیں پہلا میچ اس پار دو دیشوں کے مدھی ہے ان دو دیشوں کا نام ہے کینیڈا اور یو ایس اے یہ دونوں ہی پہلی پار کوالیفائی کیے ہیں اسی لئے سید چین کرتاوں نے ان کا پہلا میچ بھی رکھتیا ہے اور دونوں ہی پڑوسی ملک ہیں جیسا ہی انڈیا اور پاکستان بیانسی امریک اور کینیڈا دیکھتے ہیں ان کے بیچ کا روم مانچنگ میچ کون ہوگا ان میں سے ویجیتا حالانکہ ان چار گروپ میں جو ٹی میں بٹی ہے ان کے بارے میں بھی ہم چال لیتے ہیں گروپ اے میں جو ٹی میں آتی ہیں ان کا نام ہے انڈیا پاکستان آئیلینڈ، یو ایس اے اور کینیڈا اب بات کرتے ہیں گروپ B کے بارے میں انگلینڈ، آسٹیلیا، نامی بیان، سکاڈلینڈ اور انہوں مان اب بات کرتے ہیں گروپ C کے بارے میں اس میں آتی ہے فیسٹ انجن، نیوجلینڈ، افغانستان، یوگانڈا اور دونہ اب بچا ہے ہمارا انتیم گروپ یعنی کی تی گروپ اس گروپ میں آتے ہیں سیر لنکا نیدر لینڈ نیپال بنگلہ دیس اور ساؤت افریقا تو دوستو جس طرح ورڈ کپ آگے بڑھتا رہے گا ہم آپ کو اور بھی جانکاری دیتے رہیں گے لیکن فلال دو تاریخ کے کل کیس میچ کو ہم انجوائی کریں گے یہ میچ بھارت میں کل صبح 6 بجے دیکھا جائے گا اوکے دوستو have a nice day